اسلام علیکم اچھا جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے اپنے سب ہی ٹولز ہیں وہ ڈسکس کر لی ہیں کہ انہیں ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ون بائی ون ہم نے اس کے فیچرز اگرہ بھی دیکھ لی ہیں اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لی ہے اب ہم مزید کچھ ایڈوانس اوپشنز کی طرف آتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارے پاس ایک پی ڈی ایف فائل بھی ہے یہ بھی ہم آپ سے شیئر کر دیں گے انشاءاللہ اس میں مطلب ٹول کا آئیکن جو ہے اور اس کی ہوت کی یعنی شورٹ کی اور اس کا نام اور آگے اس کا جو فنکشن ہے بیسک فنکشن وہ دیا گیا ہے تو یہ ہم پی ڈی ایف بھی آپ سے انشاءاللہ شیئر کر دیں گے تاکہ آپ کو یہ ٹولز یاد رکھنے میں اور ان کا فنکشن یاد رکھنے میں آسانی ہو اچھا ہم جس اوپشن کی بات کریں گے جس پر ڈسکشن کریں گے وہ ہے ہمارے پاس لیئر ماسک تو ہم سب سے پہلے اپنی ورک سپیس جو ہے وہ کریئٹ کر لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی ورکنگ کرتے ہیں تو ہم ورک سپیس پر ہی کرتے ہیں ہمارے پاس ورک سپیس ہونا ضروری ہے تو میں لیئر ماسک کو ڈسکس کرنے کے لیے یہاں سے ایک امیج جو ہے وہ ڈریک کر کے لے آتا ہوں تو ہم اسے ٹرانسورم کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کنٹرول ٹی دوباتے ہیں اور اس کے بعد آلٹ شفٹ کو دوبا کر اسے ایڈجسٹ کریں گے تاکہ یہ ایکویلی جو ہے وہ ری سائز ہو جائے ٹرانسورم ہو جائے چاروں سائٹ سے اور پھر ہم انٹر دوبا دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ٹرانسورم ہو چکی ہے اچھا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور دوبارہ پھر بتاتا ہوں کہ اگر ہم اپنی نیو ایڈجسٹ کریں گے تو یہ اسی ورکسپیس کے مطابق ہماری ایمیج کو ایڈجسٹ کر دے گا کیونکہ ہم ورکسپیس پہلے بنا چکے ہیں لیکن اگر ہم نئی یہاں پر آکے نیو ٹیپ پر اپنی ایمیج کو ریلیس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک نئی ورکسپیس بن چکی ہے اس میں اس نے ایڈ کر کے دیئے ہمیں ایمیج کو تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آج ہم نے لیئر ماسک کو ڈسکس کرنا ہے تو اس کے لیے یہ آئیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں ساتھ لکھا بھی آیا ہے ایڈ لیئر ماسک تو لیئر ماسک کیا ہوتا ہے یہ بسکلی آپ کی لیئر کے اوپر ایک ماسک جو ہے وہ کریئٹ کر دیتا ہے یعنی آپ کے پاس یہ کنٹرول آ جاتا ہے کہ آپ اپنی لیئر کا کتنا حصہ ویزیبل کر سکتے ہیں اور کتنا حصہ انویزیبل کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اپنی لیئر کو پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی لیئر جو ہے وہ کتنا اس کا حصہ دیکھنے والے کو نظر آئے اور کتنا حصہ جو ہے وہ ہائٹ ہو جائے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہیں وہ دو کلرز دیئے گئے ہوتے ہیں فوٹو شوپ کی طرف سے اس میں جو وائٹ کلر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے جو لیئر ہے وہ ویزیبل ہے اور جو آپ کے پاس بلیک کلر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ انویزیبل ہے جو آپ کی لیئر کا جو ہساپ نے سیلیکٹ کیا ہوا تو میں آپ کو اسے پیکٹیکلی بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طرح سے اچھے طریقے سے لیئر ماسک ہی جو ہے وہ سمجھ آ جائے تو میں سمجھانے کے لیے یہاں سے ٹیکس ٹول کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر کچھ ٹیکس جو ہے وہ میں ایڈ کر لیتا ہوں تو یہاں سے ہم نے اپنے جو ٹیکسٹ کا کلر ہے وہ پک کر لیا ہے ایڈجسٹ کر لیا یہاں سے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی کہ ہم لیئر ماسک کے اس استعمال کرتے ہوئے اپنی لیئر کا کچھ حصہ ویزیبل کر سکتے ہیں اور کچھ حصہ انویزیبل کر سکتے ہیں تو فور ایکزیمپل میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا ٹیکسٹ جو میں نے ایڈ کی ہے لیمن کا اس میں جو ورڈز لیمن کے یعنی ہمارا اوبجیکٹ جو ہے لیمن اس کے اوپر آ رہے ہیں وہ انویزیبل ہو جائیں تو اس کے لیے سمپلی ہم جائیں گے اور اپنی جو لیمن کی لیئر ہے جو ٹیکسٹ ہم نے بنایا تھا لیمن کا اس پر ایک لیئر ماسک ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں تو دیکھیں ابھی میں نے لیئر ماسک ایڈ کیا ہے تو یہاں پر آپ کو وائٹ کلر نظر آ رہا ہے میں نے بتایا تھا کہ وائٹ کلر کا مطلب ہے ویزیبلیٹی یعنی ہمارا یہ جو ٹیکسٹ ہے جس پر ہم نے لیئر ماسک ایڈ کیا ہے وہ بھی ویزیبل ہے تو اگر ہم اس کا کلر بلیک کر دیں گے تو اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ انویزیبل ہو جائے گا وہ نظر نہیں آئے گا اچھا جیسے میں آپ کو پہلے سیشن میں بھی بتا چکا ہوں کہ جب بھی ہم اپنی لیئر پر کوئی کلر ایڈ کرنا چاہیں فور گراؤنڈ کلر ایڈ کرنا چاہیں تو ہم آلٹ بیک سپیس دباتے ہیں آلٹ کو دبا کر ساتھ بیک سپیس کو دباتے ہیں تو وہ اس لیئر پر ہمارا فور گراؤنڈ کلر جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہے اپلائی کر دیتا ہے اور یہ آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ اس ٹائم لیئر ماسک جو ہے ہمارے ہاں سیلیکٹ ہے لیئر نہیں سیلیکٹ یہ دو مختلف چیزیں ہیں لیئر ڈیفرنٹ ہے اور لیئر ماسک جو ہے وہ اس کی علیدہ ایک آئیڈنٹیٹی ہے تو اس ٹائم لیئر ماسک جو ہے وہ سیلیکٹ تھا اور اب ہم نے لیئر جو سیلیکٹ کر دی ہے اچھا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم کلر اپلائے کرنے کے لیے اپنی لیئر پر آلٹ بیک سپیس دبائیں گے تو یہ دیکھیں فور گراؤنڈ کلر جو ہے وہ اپلائے ہو گیا ہے اسی طرح بیک گراؤنڈ لیئر اگر آپ نے کرنی ہو تو آپ کنٹرول بیک سپیس دبائیں گے یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ کلر ہمارے پاس ڈڈ تھا تو وہ کنٹرول بیک سپیس سے بیک گراؤنڈ کلر اپلائے ہوگا آلٹ کو دبائے کر بیک سپیس دبائیں گے تو فور گراؤنڈ کلر ایڈ ہو جائے گا اب ہم نے آلٹ بیک سپیس دبائی ہے تو یہ دیکھیں اس پر فور گراؤنڈ کلر ایڈ ہو چکا تو جس طرح ہم اپنی لیئر پر کلر اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح ہم اپنے بنائے گئے ماسک پر بھی کلر ایڈ کر سکتے ہیں یعنی آلٹ بیک سپیس سے اور کنٹرول بیک سپیس سے ہم اپنے لیئ لیير ماسک پر بھی کھلر اپلائے کرسکتے ہیں لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ مجھے پاس مجھے دو ہی کلر ہوتے ہیں ایک وائٹ ہوتا ہے دوسرا بلیک وایٹ کا مطلب ہے یہ چیز آلاو ہے اور ویزیبل ہے اور بلیک کا مطلب ہے یہ چیز ان بیزیبل ہے غیر آپ جب بھی لیير ماسک کریٹ کرتے ہیں تو بھی صرف آپ کو دو ہی کلر اعمال ہوزار ہوتے ہیں ایک اس میں بلیک ہوتا ہے ر Rio بلدیٹ ہوتا ہے تو ابھی دیکھیں کہ یہاں اس کا کلر وائٹ ہے اور یہ جو ماسک ہے ویزیبل ہے ابھی میں آلٹ بیک سپیس دوباؤں گا تو یہ دیکھیں آلٹ بیک سپیس سے بلیک کلر ہمارے ماسک پر اپلائے ہوا ہے اور ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ انویزیبل ہو گیا اچھا آپ یہاں پر آ کر ابھی دیکھیں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ٹیکسٹ موجود ہے یہ دیکھیں یہ موو بھی کر رہا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آرہا نظر کیوں نہیں آرہا کہ ہم نے اس کے ماسک پر جو ہے وہ بلیک کلر اپلائے کر دی ہے ٹیکسٹ کی لیئر اپنی جگہ پر اسی طرح موجود ہے صرف وہ ویزیبل نہیں ہے انویزیبل ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے بلیک کلر اس پر اپلائے کر دی ہے اس کے ماسک پر اس طرح ہم دوبارہ کنٹرول بیک سپیس سے اس پر وائٹ کلر اپلائے کریں گے تو یہ دیکھیں دوبارہ سے وہ ہماری جو لیئر ہے ٹیکس لیئر وہ ویزیبل ہو گئی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی تھوڑا سے کمپلیکیٹیڈ ذرا یہ ٹوپک ہے تو جیسا میں نے بات شروع کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ اگر میں چاہوں کہ میں وہ حصہ انویزیبل کر دوں اپنے ٹیکسٹ کی لیئر کا جو ہمارے اوبجیکٹ کے اوپر یعنی لیمن کے اوپر آ رہا ہے تو اس کے لیے برش ٹول ہے اسے سیلیکٹ کر لوں گا اور اس میں میں بلیک کلر یوز کروں گا کیونکہ ہم نے یہاں پر انویزیبل کرنا ہے تو وہ جب میں بلیک کلر اپلائے کروں گا تو ہی انویزیبل ہو سکتا ہے تو یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہاں پر ماسک سیلیکٹ کیا ہو ٹیکسٹ کی جو لیئر ہے وہ نہ سیلیکٹ کی ہو آپ نے ماسک سیلیکٹ کیا ہو تب بھی وہ ماسک پر اپلائے ہوگا اور آپ اسے ہائیڈ یا ان ہائیڈ ویزیبل یا انویزیبل کر سکتے ہیں آپ نے لیئر ماسک کو سیلیکٹ کرنا ہے تو میں سیمپلی جو جو چیز یہاں پر انویزیبل کرنا چاہتا ہوں میں اس پر جا کر اپنے برش ٹول سے بلیک کلر کر دوں گا کیونکہ وہ بلیک کلر سے انویزیبل ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ ساتھ ساتھ انویزیبل ہوتا جا رہا ہے یہ بیسیکلی اس کا ماسک جو ہے اس کی وجہ سے یہ انویزیبل ہو رہا ہے آپ یہاں سے اپیسٹی کم کر کے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے یہ زیادہ بہتر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اپیسٹی کم کر کے یہ دیکھیں بلیک کلر کا برش ہم یوز کر رہے ہیں اور یہ انویزیبل ہوتا جا رہا ہے جہاں جہاں پر ہم وہ برش کو اپلائے کر رہے ہیں جیسا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے مختلف جو ٹولز ہیں اس کا آپ سائز انکریز اور ڈکریز کرنے کے لیے کرلی بریسز کا استعمال کرتے ہیں آپ لیفٹ کرلی بریسز یوز کریں گے تو اس کا سائز جو ہے وہ کم ہو جائے گا آپ کے ٹول کا برش کا اسی طرح جو رائٹ کرلی بریس ہے آپ اسے دوبائیں گے تو اس کا آپ کا جو ٹول ہے اس کا سائز انکریز ہو جائے گا تو یہ چیزیں یاد رکھ لیں یہ آپ کو ایفیشنٹ کام کرنے میں مدد دیتی ہیں اسی طرح میں اپنی ایمیج کے کسی اور حصے پر جانا چاہ رہا ہوں تو میں بار بار یہاں سے آ کر ہینڈ ٹول کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے یوز نہیں کروں گا میں سمپلی اپنی سپیس کا بٹن دوباؤں گا اور یہ دیکھیں اسے ہمارا ٹائم بھی بچتا ہے اور مطلب آپ ایفیشنٹلی جو ہے وہ اپنا کام کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ ہم جتنا حصہ چاہ رہے تھے کہ جو ہمارے اوبجیکٹ کے آگے آ رہا ہے اسے انویزیبل کر دیں تو یہ اتنا حصہ ہو گیا میں آپ کو اپیسٹی دوبارہ سے نورمل کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ اس میں پہلے جو جو حصہ ویزیبل تھا ہم نے اسے انویزیبل کیا ہے یہ بیسیکلی ہم نے ایسا نہیں ہے کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ہم اٹھا کر اس کے پیچھے لے گئے ہیں یہ ہم نے وہ حصہ ہی انویزیبل کر دی ہے بلیک کلر کے تھروں برش کے تھروں جو حصہ لیمن کے ہمارے اس اوبجیکٹ کے آگے آ رہا تھا تو اب وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ اس کے پیچھے ہی ہم نے لکھ گیا یہ بات یاد رکھئے کہ ہم نے جتنی بھی ایڈیٹنگ کی ہے وہ ماسک پر کی ہے اپنی لیئر پر نہیں کی مطلب اس ٹائم میں اپنا یہ ماسک ڈیلیٹ کر دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ دیکھیں دوبارہ اسی حالت میں آ گیا ہے جس حالت میں آپ نے ٹیکسٹ لیئر پر اسے بنایا تھا اور اگر آپ ماسک کو انیبل کرتے ہیں تو یہ دوبارہ سے وہ ہو گیا ہے مطلب ہم نے جتنی بھی ابھی ایڈیٹنگ کی ہے ویزیبل اور انویزیبل والا جو معاملہ ہے وہ سارا ماسک لیئر سے ریلیٹیڈ ہے ہم نے جتنی بھی ایڈیٹنگ کی ہے وہ ماسک لیئر پر کی ہے میں دوبارہ سے بتاتا چلوں آپ کو کہ آپ جب بھی اس پر ورکنگ کریں گے تو آپ یاد رکھئے گا کہ آپ نے یہاں سے لیئر ماسک کو سیلیکٹ کیا ہو کیونکہ اکثر مجھ سے بھی یہ غلطی ہو جائے کرتی تھی کہ میں لیئر کو سیلیکٹ کر کے تو ماسک کو ایڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا تو یاد رکھئے کہ آپ نے جب بھی ایڈیٹ کرنا ہے تو آپ ماسک کو پہلے سیلیکٹ کر لیں پھر اسے ایڈیٹ کریں اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی لیئر ماسک صرف ٹیکسٹ پر ہی اپلائے کر سکتے ہیں آپ اس لیئر ماسک کو کسی بھی ایمیج پر اوبجیکٹ پر یا شیپ پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ویسے کیسے بتا بھی دیتا ہوں کہ آپ ایمیج پر کس طرح سے لیئر ماسک اپلائے کر سکتے ہیں میرے پاس ایک اور ایمیج ہے اور یہاں پر یہ میں پی این جی جو ہم نے بنایا بھی تھا پہلے سیشنز میں یہ میں پی این جی کی فائل یہاں پر لے آیا ہوں تو اب میں اپنی اس فائل پر پی این جی والی فائل پر لیئر ماسک جو ہے وہ اپلائے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کا لیئر ماسک بن گیا ہے اور وائٹ کلر میں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ جو لیئر ہے یہ ٹوٹلی ویزیبل ہے اس ٹائم تو جیسا میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ ہم بلیک کلر کریں گے برش ٹول سے تو یہ دیکھیں انویزیبل ہونے لگ گئی ہے یہ دیکھیں انویزیبل ہو رہی ہے اور یہ لیئر آپ کی اسی طرح ہے آپ کا یہ جتنی بھی ایڈیٹنگ ہے یہ ماسک پر ہو رہی ہے اور پھر سے یاد کروا دوں کہ آپ اپنے ایڈیٹ کرتے ہوئے ماسک کو سیلیکٹ رکھیں گے اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنی برش کی جو ہارڈنیس ہے وہ بھی یہاں سے موڈیفائی کر سکتے ہیں اسے کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کم کریں گے اتنا یہ سوفٹ ہو جائے گا اور اتنا اسے سوفٹلی اس پر اپلائے ہوگا اسی طرح اگر آپ ہارڈ زیادہ کر دیں گے تو یہ دیکھیں آپ تو ان دونوں میں دیکھیں آپ فرق بھی نظر آگیا ہوگا کہ یہاں پر اس نے ہارڈلی اسے اپلائے کیا ہے اور جو ہم نے سوفٹ برش کر کے کیا ہے اسے ذرا سوفٹلی تو اس میں تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آگیا ہوگا اور میں آپ کو یہ ریکومنٹ کروں گا کہ آپ یہاں پر برش ٹول یوز کرتے ہوئے سے سیونٹی اور ایٹی کے درمیان رکھیں ہارڈ زیادہ ہو اور سوفٹنیس ہمیں اپنی نہیں اس میں چاہیے تھوڑا سا ہارڈ کی طرف زیادہ ہو تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفون کر سکتا ہے تو اس سیشن میں میں نے لیئر ماسک پر ہی آپ کو تھوڑی سی بریفنگ دینی تھی ڈسکشن کرنی تھی چیزیں جو میں نے بتائی ہیں انہیں یاد رکھئے گا کہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے پہلے لیئر ماسک کو اور ہم نیکس سیشن میں فردہ اب مختلف چیزیں ڈسکس کریں گے اللہ حافظ